سبسکرائب کلک آن بیل ترن آن نوٹفیکیشنز اسلام علیکم دوستو ارتول غازی کے سیزر 3 میں ہش حمدین پہلی قصد کے آغاز میں ارتول غازی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں گورا دورا رہا تھا اس دوران وہ اپنے دل میں دعا مانگتا ہے اللہ کے نرنوے ناموں کے ساتھ ہمارے دلوں کو ایمان سے بڑھتے ہیں یارب ہمارے سپاک راستے میں آنے والے جالوں کو تباہ کر دے دشمن کے سامنے ہمیں چکنہ کر دے یارب ہماری تلواروں کو ذلفقار جیسا بنا دے اور ہمارے دلوں کو عزرت علی کے دل جیسا بہادر بنا دے ہم صرف آپ کے آگے چھوٹتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں ہمیں اکیلا مت چھوڑنا میرے اللہ دوسری طرف سپاہی آ کر اپنی سلجوب کمانڈر کو بتاتا ہے ہم نے اردگیرد کو محفوظ کر دیا ہے اور کمانڈر آگے سے کہتا ہے بہت اچھے ارتول غازی کسی بھی بخت یہاں پہنچنے والا ہے تھوڑی دیر بعد ارتول غازی وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچ جاتا ہے اور وہ پھر سب گورے سے اترتے ہیں ارتول سیدھا کمانڈر کے پاس جاتا ہے اور اس کے گلے ملتا ہے پھر ارتول اور اس کے ساتھی کمانڈر کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں کمانڈر کہتا ہے ہمارے سلطان نے آپ کو سلام بیجا ہے وہ آپ کی حدمات سے بہت خوش ہیں ارتول کہتا ہے میں نے سنا ہے وہ کوپک سلطان کا نیا وزیر بن گیا ہے کمانڈر کہتا ہے بعض دفعہ گندے لوگ گندے کاموں کے لئے درکار ہوتے ہیں اور ارتول کہتا ہے گیاست کو ہمیشہ صاف رہنا چاہیے تاکہ ایک دن ہم اس کی گندگی میں کر کر ڈوبنا جائیں کمانڈر کہتا ہے بلا شبہ ہمارے سلطان کے پاس کوئی منصوبہ ہوگا ارتول کہتا ہے مجھے بھی یہی امید ہے پھر کمانڈر کہتا ہے سلطان نے آپ کو ایک پھر نئی زمدری دی ہے آپ کرا جیسن کے علاقے کو فتح کرو یہ علاقہ بہت اہم ہے اگر ہم اس علاقے کو فتح کر لیں تو ہم اس ساری زمین کو اسٹونیا میں شامل کر لیں گے ارتول کہتا ہے ہم نے گرداروں سے چھٹکارہ حاصل کر لیا ہے اب نئے علاقے فتح کرنے کا باقت ہے اللہ کی مدد سے ہم پوری کوشش کریں گے کمانڈر کہتا ہے ہم یہ کام کسی کو حبردار کیے بغیر کریں گے آپ کو وہاں بہت کمزور دیکھنا ہوگا تاکہ کسی کو کوئی حطرہ محسوس نہ ہو ارتول کہتا ہے ہم ایک کمزور بیر کی طرح دیکھنے کا کام کر لیں گے کمانڈر کہتا ہے بہت اچھے کمانڈر کہتا ہے ہمیں کون اسٹونیا کے اندر سے حبر ملی ہے سلیبی نے حملے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور وہ ہمیں ان زمینوں سے نکالنا چاہتے ہیں ارتول کہتا ہے ہم ان زمینوں کو اپنا بطن بنا لیں گے کمانڈر کہتا ہے اس طفح کچھ مطلیف ہے ارتول ہمارے تمام دشمن اکٹھے ہو گئے ہیں اور اپنی پوری طاقت سے ہم پر حملہ حبر ہونا چاہتے ہیں ارتول کہتا ہے ہم اپنے ہون کے قطرے سے اپنے ملک کی حفاظت کریں گے ہم بہت جال حرکت میں آکے ان کے حملے کو نکام بنا دیں گے کمانڈر کہتا ہے بہت اچھے ہم بھی یہی چاہتے ہیں دفاع دشمن کے علاقے سے شروع ہوتا ہے ورنہ ہم اپنا بطن خور ہو سکتے ہیں اب میری بات غور سے سنیں کسن دنیا میں میں موجود جسوس آپ کو ایک نام بتائے گا یہ نام مسلیبیوں کے جسوس کا ہے اس کا مقصد ہماری زمین سلیبیوں کے لئے یہ راہ ہموار کرنا ہے ارتول کہتا ہے جب تک ہم ان جسوسوں کو ہتم نہ کر دیں ہم کرا جیسن کو ہتم نہیں کر سکتے سلطان کا آدمی مجھے کہاں ملے گا این اسی وقت ایک تیر آتا ہے جو کمانڈر کے سینے میں لگتا ہے اسی وقت سلیبیوں نے حملہ کر دیا تھا ایک سجور سپاہی کے علاوہ تمام دک مارے جاتے ہیں اور وہ سپاہی ایک طرف باغ جاتے ہیں ارتول کمانڈر سے اس جسوس کے بارے میں پوچھتا ہے کمانڈر مرتے مرتے بتاتا ہے کہ وہ حلنی بزار میں آئے گا پھر ارتول سلجوک سپاہی کو باغتے ہوئے دیکھ کر دندار کو کہتا ہے اس گردار کو پکرو اور پھر اس کے پیچھے باغتا ہے ارتول اور اس کے سپاہی پھر اپنے تلوارے نکال لیتے ہیں پھر سلیبیوں کو ماننا شروع کر دیتے ہیں دوسری طرف گردار سلجوک سپاہی باغ رہا تھا اور دندار اس کا پیچھا کر رہا تھا وہ سپاہی باغتے باغتے ایک آدمی کے پاس پہنچتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہارے آدمیوں نے حملہ کر دیا ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں وہ بے وف سلیبی ہیں پھر سلجوک سپاہی اسے بتاتا ہے کہ سلطان کا جسوس حلنی بزار میں آئے گا پھر سلیبیوں کے ایک جسوس کا نام بتائے گا پھر وہ آدمی پوچھتا ہے کس کو بتائے گا اسی وقت دندار تیر سے اس کو نشانہ بنا ڈالتا ہے پھر وہ گردار سپاہی ادھر ہی گر کر مر جاتا ہے لیکن دوسرا آدمی باغنے میں کامیاب ہو جاتا ہے دندار واپس آ کر ارتگل کو بتاتا ہے اس گردار آدمی نے برگا پوش انسان کو سب کچھ بتا دیا ہے پھر ارتگل پوچھتا ہے کیا اس نے ہمارے نام بھی بتا دیئے ہیں دندار ہستے ہوئے کہتا ہے اس کی زبان اسی وقت بند ہو گئی تھی جب میرا تیر اس کی گردن کے آر پار ہو گیا پھر ارتگل ہستے ہوئے کہتا ہے بہت اچھے تم نے ہمیں بہت مصیبت سے بچا لیا ہے پھر ترکے کہتا ہے ہمارے دو الگ دشمن ہیں جس کو دیکھا جا سکتا ہے اور دوسرے نہ دیکھے جانے والے حرام زادے ارتگل کہتا ہے ہماری جنگ ایک مطلب مرحلے میں ہے ہمیں ہر وقت چکنا رہنا ہوگا اس پاک راستے میں فتح حاصل کرنے کے لئے ہم انہیں ان کے لئے نیج جال بنائیں گے پہلے ہم ان شہیدوں کو دفنا لیں پھر ہم ہندی برزار میں جائیں گے دوسری طرف کے بیلے میں حکیم ارتگل درویش کو حکیم کی ذمہ داری سونپ دیتا ہے درویش کہتا ہے انشاءاللہ میں لوگوں کے درد کی دعا بنوں گا ہائمہ ہانم اس کو مبارک بات دیتی ہے ارتگل کا بیٹا گندوز وہاں سے باگ جاتا ہے جو اب بگ برا ہو چکا تھا ہائمہ ہانم ایک سپاہی کو اس کے پیچھے بیجتی ہے تاکہ اس کا حیال رکھ سکے گندوز ایک جولے میں چرتا ہے اور پھر گر جاتا ہے اتنے میں حلیمہ وہاں آ جاتی ہے اور اسے دلاسہ دیتی ہے اتنے میں ہائمہ ہانم بھی وہاں آ جاتی ہے اس طرح کی تجربات سے گزر کر پڑے ہوتے ہیں اگر تم ایسے ہی اس کو دلاسے دیتی رہو گی تو تو تم بزدیل آدمی کو پروانچ رہا ہوگی حلیمہ کھڑی ہو کر کہتی ہے یہ بنا ہے ہائمہ ہانم کہتی ہے ہمارے اس پاس مال کی کیا صورتحال ہے حلیمہ کہتی ہے اردگل آج حالی آیا تو ہمارے لئے مشکلات بر جائیں گی اتنے میں حلیمہ قبیلے کے لوگوں میں آٹا تقسیم کرنا شروع کرتی ہے انہیں ایک کتار میں لگنے کو کہتی ہے وہ ایک عورت کے برتن میں آٹا ڈالتی ہے پھر کہتی ہے اگلے کی باری ہے اتنے میں وہ عورت سن کر کہتی ہے اتنے تھوڑے آٹے میں ہم کیسے گزارا کریں گے حلیمہ کہتی ہے تھوڑا صبر کرو پھر ایک عورت بول پرتی ہے اور کہتی ہے ہم کتنا صبر کریں کتنے مہینوں سے ہم صبر کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی ہمیں ایک برتن میں آٹا مل رہا ہے ہمارے جنور زیان ہو گئے ہیں اور پہاروں میں شکار کے لئے کچھ بھی نہیں رہا ہم بوکھے ہو گئے ہیں اس کے بعد باقی سب لوگ بھی شور مچانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کہاں سے اپنی روٹی تلاش کریں کچھ دیر سننے کے بعد حلیمہ آگے آتی ہے اور کہتی ہے ارتغل نے آپ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ آپ کو کانٹوں کے بغیر پھور دیے جائیں گے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا راستہ مشکل ہے آپ بانو جیچیکو سے بول پرتی ہے یہ ارتغل بائی کا ہی راستہ ہے جس وجہ سے ہم اس صورتحال میں ہیں اب مجھے پتاؤ کونسا شخص ہے جس نے بوکھا رہنے کے لئے ایک قبیلہ چھوڑا تھا حلیمہ کہتی ہے دوان نے بینہ ڈرے ارتغل کے لئے اپنی جان قربانے کے لئے بھی راضی ہے تم یہاں اس طرح کی باتیں کر رہی ہو اپنی حد میں رہو ہمارے پاس یہی مال برچا ہے تم چیزوں کو ایسے نہ برہا ہو تاکہ ہم سکون سے کھا سکیں جن کو اتراز ہے وہ جا سکتے ہیں پھر بانو جیچیک وہاں سے چلی جاتی ہے اور حلیمہ دوبارہ آٹا بانٹنے لگتی ہے اس کے بعد حلیمہ بزار کا منظر سامنے آتا ہے تگالتے دندے ہوتے تھے ارتغل اور اس کے ساتھی بھی اس بزار میں پہنچ جاتے ہیں سلطان کے جسوسوں کو پرکرارا جا سکے دندار کہتا ہے اس بزار میں سلطان کے جسوسوں کو آپ کیسے تلاش کریں گے ارتغل کہتا ہے آپ کی آنکھیں یہ نہ پہچان سکیں گے کون آپ کی طرف ہے آپ کا دل یہ نہ جان سکے کہ آپ کس کے ساتھ چلے رہے ہیں تو پھر آپ پہلے ہی جانگ ہار چکے ہوتے ہیں اس طرح گورے میں بیٹھا ایک آدمی بلاندہ آواز میں کہتا ہے اس بزار کا مالک سیمن ہے اور آپ بھی اس کے پاس چلو وہاں بہت امدہ گریلو چیزیں ہیں اور بہت لذیذ کھانے ہیں جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں ارتغل بھی کچھ دیر اس کا جازہ لیتا ہے اور اس کی طرف بار پرتا ہے صرف سلیبیوں کا وہ اہم جسوس مجود تھا یہ سن کر وہ شدید گسے میں آ جاتا ہے اس کی شناہت اب راز نہیں رہی اس کا نام سیمن ہے اور یہی ہلنی بزار کا بھی مالک تھا سیمن کہتا ہے سادے آزم کے آدمیوں کی غلطی ہے ان کو اس کی قیمت جھکانی پڑے گی میں یہ مسئلہ بہت جالت بڑی کونسل میں لے کر جاؤں گا دوسرا آدمی پوچھتا ہے اب ہم کیا کریں گے سیمن ہم کو ستینیا میں سلطان علاودین کی جسوس کو پکرنے کی پوری کوشش کریں گے آدمی کہتا ہے بزار آج کھلا ہے وہاں بے شمار لوگ ہوں گے ہم اس کو کیسے پہچانیں گے سلطان کا جسوس کوئی عام آدمی نہیں ہوگا اس نے اپنا بیس قابل اعتماد آدمی کی طرح بدلا ہوگا اس کا سب سے بہترین کام گھر سواری ہوگا سیمن کا آدمی کہتا ہے آپ کی خوف زدہ کرنے والے مسکرانے لگتا ہے اور کہتا ہے بزار کے راستے مجار میں آنے والے گھر سوار کو اپنے پنجے میک گیر لو دوسری طرف ارتگل اور اس کے سپاہی بزار میں موجود تھے کافی زیادہ لوگ ایک جگہ میں اکٹھے ہوئے تھے اور ارتگل پھر گھرے سے نیچے اتر آتا ہے تھوڑی دیر بار اس بزار کا مالک سیمن نکل کر باہر آتا ہے جو در حصل سلیبیوں کا اہم جسوس تھا وہ ایک سٹیج پر کھرا ہوگر سب سے محاطب ہو کر کہتا ہے ہم نے لمبی سردیاں گزار لی ہیں بزار اور مہمان آنا آپ کی حدمت کے لیے ہے یقیناً آپ کے پاس بیچنے کے لیے چیزیں ہونی چاہیے یا پھر آپ کے پاس چیزیں ہریدنے کے لیے سونا ہونا چاہیے یہ ساری باتیں ارتگل بھی گھوڑ سے سن رہا تھا پھر سیمن کہتا ہے جہاں آپ کو ستونیا سے لے کر چین تک مہنگی سے مہنگی چیزیں ملے گی یہ بزار سیمن کا بزار ہے اس کے بعد وہاں کھرے آدمی سیمن کے نارڈے لگانا شروع کر دیتے ہیں پھر سیمن کہتا ہے میری بہن ماریا نے آپ کے لیے ایک بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا ہے آپ سب اس میں شمولیت احتیار کریں پھر اس کے بعد ارتگل کے بعد دو آدمی آتے ہیں پھر وہ آدمی ارتگل سے کہتا ہے کائی قبلے کے سلمان شاہ کے بیٹے ارتگل آپ بھی بزاروں میں جاتے ہیں میں نے سنا ہے اور ارتگل کہتا ہے میں نے سنا ہے بزاروں میں بہادر آدمی دیکھنے میں ملتے ہیں اس لیے اس لیے ہم یہاں آئے ہیں اور آج پھر وہ آدمی کہتا ہے کہ لوگ یہاں ٹنوں کے حساب سے چیزیں لے کر آتے ہیں چین سے لے کر ہندوستان دک اور آپ مردہ جنوروں کی کھالے بیچنے آئے ہو اس آدمی کی طرف دیکھو جو ہر روز اتنی دولت کماتا ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے جانتے ہیں کیوں کیونکہ یہ آدمی تلوار کی بجائے اپنا دماغ کام پر لگاتا ہے لیکن محتاط رہنا یہ حالی مفت میں نہ بیچ دینا اور قبیلے میں حالی ہاتھ واپس مت جانا اور ارتو کہتا ہے جو میری تلوار کے نیچے اپنا سارا سونا دینے کے لیے بھی تیار تھے لیکن میں نے آج تک ایسا بہادر نہیں دیکھا جو سونے کے بدلے اپنی تلوار دے دے پھر یہ آدمی کہتا ہے ان لوگوں کو دیکھو یہ تلواروں اور جنگوں کے پیچھے نہیں باغ رہے اب میں چلتا ہوں لیکن جو میں نے کہا ہے وہ مت بھولنا خطات رہنا یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے دوسری طرف سیمن کے آدمی ایک جگہ پر بیٹھے تھے تاکہ سلطان کے جسوسوں کو پکرا جا سکے سیمن نے ان کو بتایا تھا وہ جسوس سلیبیوں کے لباس میں ہوگا پھر وہاں سے ایک آدمی سلیبیوں کے بیس میں گزرتا ہے سیمن کے آدمی اس آدمی کو گرا دیتے ہیں اور اس کو گرفتار کر لیتے ہیں سیمن کا آدمی کہتا ہے اس کے ہاتھ اور مو اچھی طرح سے باندھ دو ہمیں یہ زندہ چاہیے دوسری طرف دندار بزار میں کھرے ہو کر کہتا ہے کھالیں بیچنے کے لیے مجھے یہ اچھی جگہ لگ رہی ہے ارتگل بامسی کو کہتا ہے کھالیں یہاں پر لگا دو پھر ارتگل کہتا ہے میں اردگرد کا جہزہ لینے جا رہا ہوں ترکت تم ان گندم بیجنے والے تاجنوں کو ڈونڈو اور دندار یہ جگہ اب تمہارے حوالے ہے دوسری طرف اور آج سیمن کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے زیادہ سونے سے کیا کرتے ہیں سیمن کہتا ہے سونا پاس ہونا اچھی بات ہے پھر سیمن کھرے ہو کر کہتا ہے تمہارے لیے ایک اچھی حبر ہے کونیا کے ایک تاجر نے مجھے بتایا ہے کہ سادتین کوپک سلطان کا ایک نیا وزیر بن گیا ہے سال مسکتے ہوئے کہتا ہے اس کا مطلب میرا پیچھے ایک سہارا پیدا ہو گیا ہے سیمن کہتا ہے کونیا سے آنے والی چیزوں کے اب زیمہ دار تم ہو گئی اور کافی زیادہ کماؤں گے اور رال کہتا ہے اگر تم نے کچھ گالت نہ کیا تو تم مجھ سے بھی زیادہ کماؤں گے اتنے میں سیمن ارتگل کو دیکھ کر کہتا ہے اے اپر اعتماد آدمی کون ہے یہ سلمان شاہ کا بیٹا ارتگل ہے جنگ میں بہت ماہر ہے یہاں مردہ جانوروں کی دو کھالے بیچنے آیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کی آنکھیں کسی اور چیز کی تلاش میں ہیں اس کے ارتگل دوسری طرف جللا جاتا ہے اور ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور دل میں دعا مانگتا ہے یا رب میری مدد فرما مجھے وہ آدمی دکھا دے جو سلطان نے بیجا ہے اتنے میں اتنے میں سیمن کے آدمی اس بند ڈبے میں ایک آدمی کو لے کر جا رہے تھے جس کو انہوں نے گوڑے سے گرا کر پکرا تھا وہ آدمی ڈبے سے ارتگل کو دیکھ لیتا ہے لیکن وہ بول نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کا مو باندھا ہوا تھا اور ارتگل بھی گوڑ سے ڈبے کی طرف دیکھتا ہے اتنے میں سیمن کے آدمی اس ڈبے کو لے کر ارتگل کے قریب سے گزر جاتے ہیں اور یہاں اس قسط کا احتتام ہو جاتا ہے